ہمارا ایک ادارہ ہے فوجی فانڈیشن جو کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے ایک فلاحی ادارہ ہے جو ہم اپنے فوجی برادران کے لیے اور خاص طور پر شہدہ کی فیملی کے فلاح و بیبوت کے لیے کام کرتے ہیں یہ ادارہ ساتھ تو پارٹیشن کے بعد ہی ہو گیا تھا لیکن انیس سو اسی کی دہائی سے اس نے تعلیمی میدان میں بہت زیادہ کام کیا ہے ابھی تک ہمارے تقریباً پورے ملک میں ایک سو بیس سکول اور کالجز ہیں جو کہ آل موز ستر سے اسی ہزار بچوں کو کیٹر کر رہے ہیں اور بہت سارے ہمارے ٹریننگ انسٹیوشن ہیں جو کہ ڈیفرنٹ اوبجیکٹیوز کے ساتھ کام کریں جس میں وکیشنل ٹریننگ بھی ہے آپ کی ٹیکنیکل ٹریننگ بھی ہے اور بچیوں کے لیے فینشنگ سکول بھی ہے تو اب جب یہ ادارہ ایک مچورٹی کی طرف چلا گیا اپنے نیشنل کاریکنم کے لیے اور جس میں ہمارے پاس بوٹ کے بہت ایکسٹر آرڈنیری ریزالٹس اور نمائع پوزیشنز بھی ہیں تو ہماری ایتھارٹی کا ایک ویجن تھا کہ ہم وائی نوٹ اپنے جو ہمارے شہدہ کی فیملیز ہیں یا ہمارے پوجی برادران ہیں جن میں ریٹائیڈ سپیسیفکلی میں بات کروں گی اور خاص طور پر ان کے ساتھ ہمارے سیبل بھی جو بھی حضرات ہیں ان کے بچوں کو ہم اسی موڈل میں انٹرنیشنل ایڈوکیشن سسٹم کی طرف لے کر آئیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اس وقت جو ابھی پاکستان میں سب سے زیادہ پریویل کر رہا ہے وہ ہے کیمریڈ سٹریم جس میں اوئی لیولز اور ای لیولز ہیں تو ابھی ہم 2023 سے اس چیز کا آغاز کر رہے ہیں ہمارا سیشن مارچ اپرل میں انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا اور جو کہ ہمارے بڑے فلیکشپ کالجز ہیں نیو لالازار میں فوجی فانڈیشن کے وہاں پر ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں موسیقی